نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم من الحسناء اولئیک عنہ مبعدون صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولِهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْمُخْتَارُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ الْأَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجمعات یعنی کہ مسلقِ عالی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پور نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وَعَلَىٰ لِهِ وَصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ نبی اور آلِ نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وَعَلَىٰ لِهِ وَصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصول برکت کے لئے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وَعَلَىٰ لِهِ وَصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلی اللہ وَسَلَامُ وَسَلَامُ عَلَيْكِ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیرانے پیر روشن زمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہِ انعیت سے ایک خوشی کی تقریب کے اس پرگرام میں ہم اور آپ حضور کا ملاد منانے کے لئے حاضر ہیں اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس محفل ملاد کی برکتوں کے ستے میں اللہ ان خوشیوں میں بے شمار برکتیں آتا فرمائیں میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشاعر کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو کسی نے عالم تخیلات میں عالم تصورات میں الفاظ کی دنیا کو سمیٹا اور سمیٹ کر انہوں نے ایک تحریری شکل دے کر ہمارے اور آپ کے سماتوں کے لئے انہوں نے پیش فرمایا اللہ کرے کہ یہ اشعار ہماری قیامت تک کی نسلوں کو سمجھ میں آئے اور اللہ اس سے بے شمار مواقع ہم سب کو نصیب فرمائیں وہ کہتے ہیں کہ سامنے ہو گر روخ خیر البشر گر سامنے ہو روخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گر روخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے عارض وہ جو ہو روبرو دل میں ہے عارضو وہ جو ہو روبرو تو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا تو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا اور جنہوں نے اس مقدس چہرے کو دیکھا نا تو اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اسے جو منصب ملے تو وہ روخ خیر البشر کو دیکھنے والا جسے دنیا سجدی کے اکبر کہتی ہے وہ روخ مصطفیٰ کا دیدار کرنے والا جسے دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے وہ روخ مصطفیٰ کا دیدار کرنے والا جسے دنیا عثمان زنرین کہتی ہے وہ روخ مصطفیٰ کا دیدار کرنے والا جسے دنیا شیر خدا علی المرتضی کہتی ہے تو یہ ایک لاکھ کم و بیش پچیس ہزار وہ صحابہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اس شیر کا مستاق بن کر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں اجھا ہمارے یہاں پورے علاقے میں ایک وائرس ابھی چکل لگا رہا ہے اور سینکڑوں لوگ بیمار ہو رہے ہیں ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری جسمانی بیماری ہو تو طبیب کے پاس جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جائے جاتا ہے لیکن اگر دل بیمار ہو جائے تو پھر یہ دنیا کا ڈاکٹر کام نہیں کرتا وہاں کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا طبیب چاہیے وہاں عدرت سیدنا سرکار غریب نواز جیسا طبیب چاہیے لیکن سب کا اپنا اپنا مزاج ہے کوئی بیماری سہ بھی لیتا ہے کوئی بیماری پر آہو فگا بھی کر لیتا ہے تو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضون کرے خدا جس کو درد کا مزا تو نازے دوا اٹھائے کیوں اور یہ دوا نل لینے کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ اس سے اس میں لذت آتی ہے اب اس کو میں اپنی زبان میں سمجھا تو نہیں سکتا ایک سرسری مثال دیتا ہوں عشق مجازی جس کو ہو جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی مایوس رہتا ہے لیکن وہ چیز اگر اس سے نظر آ جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے فرحت محسوس ہوتی ہے اس کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے بلا تشبیع اور تمثیل کے ایک دنیا کی ایسی عشق جس سے مجازی کہا گیا اگر وہ میسر ہو جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے غم بھی تھوڑی دیر کے لیے خوشی بھی جب ایک عام عشق یہ ہے تو جسے عشق مصطفیٰ کا جام نصیب ہو جائیں تو اب وہ کیا کہتا ہے وہ شاعر نے کہا ہے کہتا ہے مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم سے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے مجھے تم ایسے ہی بیمار رہنے دو تم سے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری لینے خبر آئیں اگر آقا میری لینے خبر اگر آئیں وہ آقا تو کہتے ہیں پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا اور اس گھٹا ٹوک ماحول میں ہمیں جس مقصد کی ضرورت ہے وہ کہہ رہے ہیں شاعر کہتے ہیں سر پہ صدیق پورا مجمع بولے سبحان اللہ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جانے جاہو علی سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جانے جاہو علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو تو پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا تو پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا اور اب یہ ماہ دلہجہ شریف کا آخری اشرا ہے اور اس کے آتے ہی ماہ محرم شریف کا وظیم الشان مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بولے ابن علی کربلا میں سنو بولے ابن علی کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے اور گھر لٹانا بھی ہے لیکن سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ آدھا سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ آدھا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا ایک بار اور محبت سے جی لگا کر دلوش شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیٰ علیہ وصحابہ و بارک وسلم صلات و سلامن علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج ہم اور آپ حضور سید سرکار عارف میاں باپو شیرازی دامد برکاتم القدسیہ ان کی صاحب زادے کی نکاح کی خوشی کی تقریب میں ہم اور آپ محفل ملاد میں آزی رہے ہیں میں اہل کھانا کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان خوشیوں کو دوبالہ فرمائے اور قردین کے درمیان اللہ رب العزت محفتیں ان پردین نصیق فرمائیں خانگار والوں کے درمیان محفتیں عطا فرمائیں میں تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا جس کو قرآن نے بڑی وساطت کے ساتھ مطلب بیان کیا ہے جسا کہ اللہ رب العزت سورة الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں اگر ارشاد فرمایا وہ اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے یعنی دوزک کی وہ بھنک بھی نہیں سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گبراہت اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے اور آ کر یہ مزدہ سنائیں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ مکمل قرآن عظیم کی آیتیں صحابہ اکرام علیہ مرزوان کو جہنم سے دور رکھے جانے اور جنت کی ہمیشہ کی خوشخبری سنانے اور فرشتے آ کر انہیں یہ بتائیں گے کہ یہ وہی دین ہے جس کے بارے میں تمہیں محمد الرسول اللہ نے بتایا تھا تو یہ صحابہ اکرام کے لیے یہ پختہ وعدہ ہے اور یہ میرا اور تمہارا نہیں ہے یہ اللہ کی جانب سے وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دین حضور کے صدقے میں تمام کے تمام صحابہ کو جنت میں داخل فرمائے گا اور یہ ان کی عظمتیں ہیں اللہ رب العزت نے ہر صحابی کو ایک مقام عطا فرمایا ہے میں ایک صحابی رسول کا ذکر کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی عظمت بیان کی جا سکتی ہے اسی ماہ دلحجہ شریف میں دو صحابہ اکرام جو صحابہ میں چار افراد بیان کی جاتے ہیں جنہیں چار یار کہا جاتا ہے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی اور مولا علی ان میں سے حضرت عمر اور حضرت عثمان یعنی دوسرے اور تیسرے خلیفہ کے عرص عموماً اسی ماہ مبارک میں پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں اور اگر کوئی پوچھے کہ ان کے رتبے کیا ہے تو ایک حدیث شریف ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آزی رہیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائنات میں اسلام صرف دو بار روئے گا کون کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ قائنات میں اسلام صرف دو بار روئے گا اس کے سوا کبھی اسلام روئے گا نہیں تو پوچھا وہ دو مرحلے کون سے ہوں گے تو فرمایا یا رسول اللہ ایک آپ کی جدائی میں روئے گا یعنی اسلام حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے پر اسلام روئے گا اور دوسرا ذکر کیا جبریل علیہ السلام نے کہا وہ عمر بن خطاب ہے جن کی شہادت پر اسلام روئے گا یعنی جن کی عظمت یہ ہے کہ اسلام بزات خود بھی فاروق عظم سے اتنی محبت کرتا ہے تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کو کتنی محبت کرنی چاہیے اور یہ ہم اور آپ جو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حضور حضور کی اہل بیت اور صحابہ سے محبت کی توفیق اطاف فرمائی اگر پوری کائنات میں اہل سنت والجماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور ایک ہاتھ میں رسول اللہ کے اہل بیت کا دامن ہے اور دونوں کے ذریعے وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے ایک صدی پہلے امام احمد رضا فادل بریلوی فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نعو ہے اطرت رسول اللہ یعنی یہ ہماری اور آپ کی ایک کامیابی کی زمانت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان نفوسِ قرصیہ سے محبت کرنے کا ایک بہترین فارمولہ عطا فرمایا اور حضور نے کتنی محبت کی اسے بھی آپ اندازہ لگائیں دنیا تو دنیا ہے چند روز کے بعد سب چلے جائیں گے لیکن قیامت میں جسے عزت مل گئی وہی سب سے بڑا عزت والا ہے اور قرآنِ عظیم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کی عزت یہ ہے کہ بگیر پوچھے بگیر سوال جواب کے جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو یوں سمجھ لو کہ یہ کامیاب ہوگا یعنی کوئی حساب کتاب نہ ہو بگیر پوچھے ایسے ہی جنت میں داخلہ ہو جائے ایسے داخل ہونے والوں میں جس کو جیتے جی دنیا میں اگر کسی کو سٹیفکٹ دیئے تو وہ دس صحابہ ایسے ہیں جن کے نام لے کر حضور نے یہ فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں اس میں دوسرے نمبر پر حضرت فاروق عظم کا نام ہے اور حضور نے فرمایا عمر جنت میں نوح علیہ السلام کے ساتھ رہے گا یعنی ساتھی کا نام بھی بتایا کہ فلا پیغمبر کے ساتھ تمہیں رکھا جائے گا اتنی بڑی عظمت کے حامل ہیں لیکن اللہ اکبر اللہ نے انہیں عاجزی انکساری اور اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ تین بڑے عظم پر جن کا درہ صرف کام کرتا تھا یعنی کوڑا جو تھا وہ کام کرتا تھا اس درے کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ اگر زمین پر مارتے تھے تو زمین بھی ان سے لرزنے لگتی تھی اتنا پاور ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی درختوں کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگا کر سو جاتے تھے یعنی یہ عاجزی تھی آپ کی ایک روایت ملتی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور اتنی بڑے پیمانے پر سلطنت ہونے کے باوجود بھی ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے اور اللہ نے ان کی حفاظت کا کتنا بڑا ذمہ لیا تھا ہرقل جو ہے نا وہ فاروق عظم کے خلیفہ بننے کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس نے سارے کے سارے یہودی عیسائی جو بھی تھے ان سب کو اکھٹا کرنے کے بعد اس نے ایسی جلال بری تقریر کی کہ روایت ملتی ہے کہ پورے کے پورے ہرقل کے لشکری سب کے سب اس بات پر آمادہ تھے کہ اب یہ جنگ جو ہے نا وہ مسلمانوں سے جیت جائیں کیسا ان کے دل میں یہ بات تھی اس کے بعد اس نے چال چلی ہرقل میں اس نے ایک ایلچی یعنی جاسوس کہہ کام کرو سب سے پہلے میں وہ عمر کا نام سنا ہوں اور میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں لیکن پہلے چیپ کراؤ تاکہ تم بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لو کہ عمر ہے کون لیکن اسے اندر بلا کر لالچ دی اور لالچ میں یہ کہا کہ جیسے موقع ملے بائی چانس موقع مل جائے تو پھر تجھے اس کی اجازت ہے کہ تُو عمر بن خطاب کو قتل کر دے گا یعنی یہ سازش گڑی ہے اب وہ جاسوس ہی کرتا کرتا مدینہ تو رسول آیا اور جیسے وہاں آیا تو اس نے اچھا کہ امیر المؤمنین کون ہے تو اب دیکھئے ہمارا اور آپ کا سب کا ذمہ ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے قوب کے لئے استعمال نہیں کر رہا ہوں یہ پورے جنرلی گفتگو کر رہا ہوں کہیں ایسا نہیں ہو کہ کوئی اس کو جب میں لے کے چلا جائے یہاں سے یہ بھی ضروری ہے حالات بڑے نازوک ہیں اور قوب ہے اس میں سے کب چائے رکھے بھی میں آ جائیں وہ اتنا جلدی کہا نہیں جا سکتا تو اس کو ذہن میں لے کر جائیں ذمہ دار ہے نا ذمہ دار ذمہ دار کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب اس نے آکے پچھانا کہ امیر المؤمنین کہاں ملیں گے تو کہا کہ وہ کسی غریب یتیم یا بیوہ یا کسی مسلمان کی خیر خواہی کرتے ملیں گے یعنی ذمہ داری لیے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا لوگ تانے دیں کالیاں دیں برا بلا کہیں کچھ بھی کہنا لیکن سینہ فاروقی ہی رکھنا پڑے گا اگر یہ دل میں آ گیا نا تو یہ سارا جو نفرتوں کا دور ہے وہ محبتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے تو کہا کہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ملیں گے کہا اگر وہاں نہ ملے تو تو کہا پھر کسی قریب کے جنگل میں جانا ہو سکتا ہے وہ اونٹوں کو بکریوں کو ملے تو تو کہا کسی درخت کے سائے میں دیکھنا اپنے ہاتھ کا تکیہ لگا کر محوے آرام ملیں گے تو کہا امیر الممینین ان کا محل نہیں ہے کہا نہیں اب وہ ایلچی تلاش کرتا کرتا جنگل گیا اور جیسے جنگل گیا تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ تھوڑی سی دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ ایک درخت کے سائے میں ہیں اور وہاں جلوہ فگن ہو گئے اور وہاں جلوہ فگن ہو کر آپ نے اپنا ہاتھ کا تکیہ بنائے ایسے لیٹے اور گہری نین مدد سونے کے لیے محوے آرام ہو رہا وہ ایلچی جو آیا تھا اس نے آکے سیدھا درخت پر چڑھ کر خاروق عظم کا پورا وجود دیکھا اور وہ دیکھ کیا رہا ہے معلوم ہے جیسے اس نے اوپر چڑھ کے دیکھا نیچے تو وہ سکون کی نین سو رہے ہیں اج سیکڑوں لوگ ایسے دنیا بھر میں ملیں گے کہ گین کی گولیاں پینے کے باوجود بھی نین نہیں آتی اور یہ سکون کی نین سو رہے ہیں تو اس نے کہا کہا میں ہرکل کا ایلچی ہوں کیسر اور کسرہ کے بڑے بڑے بادشاہ بھی جنہیں مخمل کے گدوں میں نین نہیں آتی یہ مٹی پر سو رہا ہے اور گہری نین سو رہا ہے اتنے میں آواز آئی یعنی غیب سے کہا یہ عمر ہے نا وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے نا اس لیے یہ سکون کی نین سو رہا ہے تو پتائیے چلا جو عدل کرے گا نا اللہ اسے سکون دے گا کہا یہ عمر ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اس لیے سکون کی نین سو رہا ہے اب اس نے اوپر سے یہ منصوبہ بنایا کہ اس نے ایلچی نے کہا اب تو ہے اکیلے اب اس سے بہتر تو موقع کوئی نہیں مل سکتا ہے لیکن ان کو مطلب ختم کر دیا جائے لیکن جیسے اس نے دل میں ارادہ کیا نا وہ کہتا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اسی وقت ایک شیئر نمودار ہوا اور وہ آتے ہی سب سے پہلے سوئے ہوئے عمر کہ قدموں کو بوسہ دیتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پہلے آ کر سلامی دے رہا ہو اور اس نے ایسے چکر لگانا شروع کیا جیسے ایسے لگ رہا ہو جیسے بوڑی گار ہوتا ہے اور سیکوریٹی کر رہا ہے اور باقاعدہ وہ وی آئی پی پروٹوکل دے رہا تھا چکر لگاتا رہا لگاتا رہا لگاتا رہا یہاں تک کہ وہ الچی کہتا ہے جب تک عمر بیدار نہ ہوئے وہ شیئر وہیں کھڑا رہا اور چکر لگاتا رہا اور جیسے ہی وہ بیدار ہوئے تو اس نے قدموں کو بوسہ دیا وہ واپس ہو گیا اور جیسے شیئر واپس ہوا نا تو میں نیچے سے دھاڑ کر کے نیچے آیا اور جیسے عمر بن خطاب نے میری طرف دیکھا تو کہا تم مدینہ کے آدمی نہیں لگتے ہو تو کہا معافی چاہتا ہوں ہرقل کا بھیجا ہوا آدمی ہوں منصوبہ کچھ اور تھا لیکن جو دیکھا نہ وہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس نے پورا پس منظر سنایا اور جیسے وہ سنا چکا نہ تو عمر نے فرمایا کہا اب تو کیا چاہتا ہے یعنی اس نے یہ بات بتا دی کہ میں یہ جاسوس ہوں اور آپ کے قتل کے منصوبے سے بھی آیا ہوں ساری بات اس نے سچ اگل دی تو کہا اب آپ کیا چاہیں گے عمر فرماتے ہیں کہا اب تو ہی بتانا تیرا فیصلہ کیا ہے تو قربان جائیں حضرت فاروق عظم کی عظمتوں پر کہ ان سے پوچھتے کہ اب تو ہی بتا کہ تو جب میرا یہ سارا منصوبہ گھڑ کر ہی آیا تھا تجھے موقع تو نہیں ملا اب موقع میرے پاس ہے لیکن اب تو مجھ سے کیا امید رکھتا ہے اب سنیے فاروق عظم کا جملہ فرماتے میں تو اس سے کوئی امید نہیں رکھتا امید یہی چاہتا ہوں کہ تو قلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کا غلام ہو جا یعنی قلمے کی دعوت دی بدلہ نہیں لیا قلمے کی دعوت دی اور کہا تو مسلمان ہو جا بس ابھی فاروق عظم کا اتنا جملہ کہنا تھا اس نے اسی وقت قلمہ پڑھا اور رسول اللہ کے دامن سے واپسہ ہو گیا یہ اللہ رب العزت نے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیات اتا فرمائی تھی جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے اگر اللہ کرے ہمارے اور آپ کے اخلاق بھی اگر اسی طرح ہو جائے نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں جیسے یہ شادی وغیرہ کے معاملات آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے یہاں قوم میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جیسے شادیاں ہوتی ہیں نا تو آدمی آٹھ ہٹھ دن جوگار کھیلتا ہے اور کہیں کہیں ماد اللہ شرابیں پلائے جاتی ہے کئی ڈانڈیے کھیلے جاتے ہیں کئی نچوائے جاتے ہیں ڈی جے بجوائے جاتے ہیں نہ جانے سینکڑوں رسمیں اس میں داخل ہو چکے ہیں جو ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہے ایسا مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے آدمی باقاعدہ بہن بیٹیوں کو ناشتا ہوا مطلب لے جا رہا ہے لا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں اور اس کی سزائیں اس کی وعیدیں ہیں اور یہ آپ سے شیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا نہیں ہو رہا ہے لیکن جتنا ہو رہا ہے نا اس کو آدمی اگر بند کرانا چاہے تو حکمت عملی سے کام لیا جا سکتا ہے فاروق عظم کے زمانے میں عورتوں کے لئے حکم یہ دیا گیا تھا کہا کہ کوئی عورت مسجد نہیں آ سکتی اور یہ رائے دینے والی حضرت معاشرہ صدیقہ ہیں کہا کہ ان کو رک دیں تو فاروق عظم نے کہا حضور نے نہیں رکا تو میں کیسے رکوں تو حضرت معاشرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک فقیحہ تھی یعنی اللہ نے علم فقہ ہی تناتا فرمایا تھا اور حکمت کے تقاضے بھی یہی تھے تو برجستہ کہا عمر جو حالات اس وقت میں دیکھ رہی ہوں اگر یہی حالات رسول اللہ اپنے زمانے میں دیکھ لیتے تو رسول اللہ خود ہی بند کرا دیتے یعنی مسجدوں میں پہلے عورتوں کا آنا رمہ تھا لیکن اس کو بند کرانے کے لیے حضرت عائشہ نے یہ رائے پیش کی اور جیسے ہی رائے پیش کی تو ممبر پر آ کر حضرت فاروق کے عدم نے اعلان کر دیا اب عمر کا اعلان تو دیکھیں کتنا بار روب رہا ہوگا میں آپ کی توجہ یہاں تک لانا چاہتا ہوں آج کے دن کی میں بات کر رہا ہوں اعلان ہوا ہے دور فاروقی میں آج تک کوئی بھی عورت ہمارے یہاں مسجد میں داخل نہیں ہو رہی ہے اے عمر تمہارے اس اعلان میں پاور کتنا تھا تو یہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے جن کی آوازیں اس زمانے میں جو نکل گئی آج تک ان کا روب باقی ہے آج ہماری اور آپ کی کمزوری کیوں ہو گئی کہ مولانا تمہیں بتے تو غالی تقریر کریں ویا جاؤ آما کہیں آلتو نہ دے گاہیو باہیو نکشاہیو تین بیڑیو دین اے لیکن کچری ہی نہ کہہ ایسا ایسا لوگ بولتے ہیں لیکن لوگوں حکمت ہے نا اس سے کام لینا چاہیے کبھی قداج ایسا ہو بھی جائے نا تو جلد بازی نہیں تھوڑی حکمت کے تقاضے دیکھیں فاروق آدم نے اعلان کیا کہا آج سے کوئی بھی عورت مسجد نہیں آئے گی سب عورتیں ہیں بیٹھیں ہیں سن لیا کوئی نہیں بولی لیکن خود کی بیوی خود کی بیوی ہوتی ہو اور مین صاحب کے سامنے تو کسی کی جلتی نہیں فوراں مطلب وہ کھڑے ہو گئے یعنی صحابیہ ہیں وہ فاروق آدم کی امیر منین کی بیوی ہے کھڑی ہوئی اور کہا عمر میں تو مسجد آؤں گی فاروق آدم بیٹھے ہیں میمبر پر اور سامنے کھڑے ہو کے کہا میں تو آؤں گی تو کہا سب کے لئے حکم ہے تو کہا میرے ساتھ شرط یہ تھی کہ تہجد کی نماز باجمات یہاں میں پڑھوں گی یعنی مسجد میں پڑھوں گی اور اگر میں نہیں آئی تو نکاح جو ہے نا وہ شرط مفقود تو مشروط بھی گئی تو اب شرط اور مشروط کے لحاظ سے مجھے آنے کی اجازت ملنی چاہیے والنہ نکاح فسک ہو جائے گا اب جیسے یہ سنانا تو کہا ٹھیک ہے تمہارے لئے اجازت ہے یعنی ان کے لئے اجازت دی بس ظاہر اجازت ملی لیکن حکمت کتنی اچھی اپنائی جیسے ہی رات کا وقت ہوا اور وہ تہجد کے لئے اٹھ کے تیاری کر رہی تھے تو فاروق آدم پہلے مسجد کے راستے میں پہنچ گئے اور جیسے ان کی اہلیاں نکلیں تو پیچھے سے کنکری ماری اور ایک روایت میں کہ تاپلی ماری اور جیسے تاپلی مارین تو فاروق آدم کی بیوی نے ایسے ہاتھ جوڑے اور کہا اب لوگ امیر المومنین کی بیویوں سے بھی کھلوار کرنے لگے یہ جملہ کہا اور گھر واپس ہوئی اور واپس ہونے کے ساتھ ہی مورکین نے لکھائے کہ پھر وہ کبھی باہر نہ نکلی ان کا جنازہ ہی باہر نکلا یعنی اتنا باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو کیچپ کیا اور لیا اور یہ فاروق آدم کی وہ حکمت اور تدبیر تھی جنہوں نے اس حکمتوں کے تقاضے بھی قوم کی بیٹیوں کا تحفظ فرمایا عزت اور عظمت کا تحفظ کیا ہماری اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں جلد بازی نہ سہی لیکن حکمت کے تقاضوں کے مطابق اسے تھوڑا روکنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں غیرت مند نسلیں ہوں گے اور اس کا لحاظ ہمیں اور آپ کو سب کو محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور جس مقصد کے لیے خوشی کی تقریب کے موقع پر یہ محفل پاک سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق آزم کے صدقے میں اس خوشیوں میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں آمین برحمتی کا یا ارحم الرحمن اسلام علیکم